میرے آتمی امیتروں نمسکار آج 23 جون 2020 ہے اور آج کے اس اے فی آئی ایس کے لائف مینجمنٹ میں میں ڈاکٹر ویجی اگروال آپ سبھی کا ہاردیک روپ سے سواگت کرتا ہوں فرنس فیلحال ہم لوگ ڈپریشن کے کارنوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے تحت کل میں نے آپ سب سے ادھیرتہ کے بارے میں باتیں کی تھی جلدباجی کے بارے میں باتیں کی تھی اور آج اپرتیق شروع سے اسی سے جڑے ہوئے کنٹو ایک بہت ہی مہتپورن کارن پر میں بات کرنے جا رہا ہوں جو آج لگ بھگ لگ بھگ ہماری جیون پدھتی کا بھی شاپ تک بن چکا ہے اور دوستوں اس کا نام ہے اکیلا پن جسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں لونلی نیس اکیلا پن آئیے اسے تھوڑا سا جانتے اور سمجھتے ہیں دوستوں دو الگ الگ شبد ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اکیلا الگ ہے اور اکیلا پن الگ ہے دونوں بلکل ایک نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا ہوں لیکن مجھے اکیلے پن کا احساس نہ ہوتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ میں رہ رہا ہوں لیکن اس بھیڑ میں بھی مجھے اکیلے پن کا احساس ہو رہا ہے اداحران کے طور پر آپ دیکھیں جب آپ گاؤں چھوڑ کر کے شہر جاتے ہیں تو شہر سے چونکہ آپ میچ نہیں کر پاتے تو وہاں آپ کو اجنبیت پن کا احساس ہوتا ہے اسے ہی ہم کہہ رہے ہیں اکیلا پن آپ کے اندر کوئی بھی ایسی کنٹھا ہوتی ہے یا یوں کہہ لیجے کہ اپیکشا کی بھاؤنا ہوتی ہے اداسی کا سبب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے من میں سنکوچ کا بھی بھاؤ ہو بھائی کا بھی بھاؤ ہو ہیچک ہو کہ میں اگر ان سے جا کر کے ملوں گا بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ مجھے کیا کہیں گے کیا سمجھیں گے میرے بارے میں کیا سوچیں گے تو پھر ایسے لوگ سامانیتہ سماج سے دور الگ تھلگ رہنا ہی پسند کرتے ہیں یعنی کہ وہ سوسلائزیشن میں وشواس نہیں رکھ پاتے تو دوستوں اب وہاں بھیڑ ہے باجار ہے لیکن چونکہ آپ وہاں کسی کو جانتے نہیں ہیں آپ کسی سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے آپ کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ میری جرورت پڑھنے پر مدد کر دے گا تو بھیڑ میں بھی آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں یاد رکھیں جب محسوس کرتے ہیں تب وہاں اکیلا پن ہے اور اگر آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں تو آپ اکیلے بھی ہیں لیکن اکیلا پن نہیں ہے اسے آپ ایک اچھا سا شبد دے سکتے ہیں اکانت تب آپ اکانت میں ہیں اور جو اکانت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رچنات مک ہوتا ہے دیکھیں جب ہم دھیان کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے آپ اپنے وچاروں تک کو چھوڑ کر کے بلکل اکیلے ہو جائیے بلکل اپنے آپ میں ڈوب جائیے وہ اکانت ہوتا ہے میری سمجھ سے یہ بات آپ کو اس پسٹ ہو گئی ہوگی اسی لیے بائی دیوے اگر ہم اکیلے رہے ہیں ہم اکیلے ہیں یا یوں کہہ لیجے کہ ایک دو لوگ ہی ہمارے ساتھ ہیں تو جروری نہیں کہ ہم اکیلے پن کو محسوس بھی کریں گے ہم اپنے آپ کو بقائدے رچنات مک بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے سادھن ہیں کہ ہم دوسروں سے جڑ کر کے اپنے اس اکیلے پن کے ابھیشاپ سے اپنے آپ کو مکت کر سکتے ہیں دوستوں دربھاگی کی بات یہ ہے کہ اب ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اور بھوشی کا جو سماج ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ بہت ڈڑا ہونا سا ہے ڈڑا ہونا سا اس مائنے میں کہ وہاں جیادہ آشنکائیں اب اس بات کی ہو رہی ہیں کہ ویکتی سمودائے سے ہٹ جائے گا کٹ جائے گا اور دیکھیں سوابھاوک بات ہے کہ جب ہم شروعات سے ہی سمودائے سے کٹ جائیں گے تو مان کر کے چلی کہ پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلے پن کے شکار ہوں گے ادھارن کے طور پر میں سنیوکت پریوار میں رہا ہوا ہوں میں بہت اچھے سے اس کو محسوس کر سکتا ہوں کہ اس سمیں اکیلے پن جیسی کوئی چیز ہوتی ہوگی جانتے ہی نہیں تھے دھیر سارے لوگ ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہم بچے ہیں آپ اس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو اس میں پیشنس کی بھاؤنا بھی آ جاتی تھی اور پھر بقائدیں بات چیت ہو رہی ہیں مل رہے ہیں آپ یوں کہہ لیے کہ گھر میں جیسا لگتا تھا جیسے کہ ہر سمیں ایک اتصو سا من رہا ہے ہر صدس کے ساتھ یہ ہوتا تھا اور پھر آپ سوچیں کہ کتنا سپورٹ سسٹم محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہی آپ کو کوئی ضرورت پڑتی تھی پورا پریوار آپ کے لیے کھڑا ہوتا تھا آپ بیمار پڑتے تھے پورا پریوار آپ کو گھیر کر کھڑا ہو جاتا تھا تو یہ جو سپورٹ سسٹم ہے جب تک آپ کو بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ سپورٹ سسٹم ہے آپ اکیلا پن محسوس نہیں کر سکتے تو دوستوں اب سنیپت پریوار ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں نوکری کرنے کے لیے اپنے کام کی تلاش ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں دور دراج جا رہے ہیں اور دور دراج جانے کے بعد وہاں ہم اپنے کو اجنبی محسوس کر رہے ہیں اجنبی ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ باتہ لگ ہے کہ اس نہ لگنے کی پیچھے ہماری اپنی کمجوریاں اپنے کارن ہو سکتے اپنی سیمائیں ہو سکتی ہیں کیونکہ میں یہ مان کر کے چلتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی ملیے جو لیے اچھے سے بات کیجئے تو آپ کو وہاں تک تو وہ اسپیس دہی دیں گے کہ آپ کے اکیلے پن کو دور کر سکے ٹھیک ہے آپ کو بالکل اپنے میں ایک دم سے شامل نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس سامودائی کے نہیں ہیں اور بھارت میں جو سامودائی چیتنا ہے جاتیگت چیتنا ہے وہ بہت ہی زیادہ گہری ہے لیکن پھر بھی آپ کو اتنا اسپیس مل جائے گا کہ وہ آپ کے اکیلے پن کی جو کھراش ہے جو چوبھن ہے اس سے مکتی ڈلا سکیں اور ایک بھیانک سنکٹ جو لگاتار آپ کہلیجے وشیل ناغ کے فن کی طرح ہماری سوسائیٹی کو لپیٹتا چلا جا رہا ہے دوستوں مجھے لگتا ہے وہ ہاتھ میں ہمارے آئے ہوئے وہ چھوٹا سا انسٹرومنٹ جسے ہم سمارٹ فون کہتے ہیں دربھاگے سے بھلے ہی وہ اپنے آپ میں سمارٹ ہو لیکن ہمیں تو بہت لچر بنا رہا ہے میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اپنے کمروں میں بند ہے اور بس اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں پہلے ہم لوگ جب ٹریول کرتے تھے ریلوے اسٹیشن پہ جا رہے ہیں یا ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں لوگ آپس میں باتچیت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اتصا منا رہے ہیں وہاں جو اسٹال سے وہاں کھڑے ہو کر کے چائے پی رہے ہیں یا کتابوں کے اسٹال سے وہاں جا کر پترکائیں اُلٹ رہے ہیں ٹرین میں بھی جب آپ چل رہے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں کتابیں ہیں کسی کے ہاتھ میں پترکائیں ہیں کسی کے ہاتھ میں اخبار ہیں لوگ آپس میں باتچیت کر رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے باتچیت شروع ہو جاتی ہے آج اگر گھر کے تین صدت سے جا رہے ہیں تو ان میں بھی آپس میں باتچیت نہیں ہوتی کیونکہ تینوں کے ہاتھ میں مرک بنانے والا وہ سمارٹ فون ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے سوچناوں کا بھندار کہتا ہے آپ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ٹیکنولوجی ہے جب ہم نوکری کرنے جاتے ہیں تو وہاں کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ہمارے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے وہاں ہمارے لوگ ہیں لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ باتچیت نہیں ہے تو دوستوں یہ جو ٹیکنولوجی ہے اس نے ہمیں بھیانک روپ سے اکیلا بنا دیا ہے پرکریتی کے ساتھ ہمارا سمپرک ٹوٹ ہی گیا ہے ادروائز جب آپ پرکریتی میں اکیلے بھی رہیں گے آپ کبھی محسوس کریں گے جائیے کبھی اس کو محسوس کرنے کے لیے جائیے آپ اکیلا محسوس نہیں کریں گے پرکریتی آپ سے بات نہیں کر رہی ہے آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہی ہے آپ کے گلے نہیں مل رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں وہاں ہے کہ جیونتتا کا حساس ہوگا کیونکہ وہاں پرکریتی کی بلکل جیونت اورجا جسے آپ سخراتمہ کرجا کہیں گے وہ کام کر رہی ہے پتروں کی دنیا ختم ہو گئی پتر ہیں ہی نہیں پتر تو عتیت کے دستاویج ہیں میرے پاس پتروں کی ایک بہت بڑی فائل ہے اور میں جب اپنے عتیت کو جینا چاہتا ہوں تو اس میں سے کسی بھی پتر کو نکال کر جب دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس یگ میں چلا گیا ہوں میں اپنے انہی مطروں کے ساتھ ہوں پریوار کے ان سادسیوں کے ساتھ ہوں پتروں کی دنیا گائب پرکریتی گائب سنیت پریوار گائب ہاتھ میں سمارٹ فون آ گیا ہے کیا ہوگا جیون سے عتیت سو گائب آپ لوگ عتیت سو کو دیکھیں سارے کے سارے لوگ عتیت ساموہکتہ کے عتیت سو ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ شنکردیار شرما جی بتائے کرتے تھے بھوپال میں ایک کلچر تھا اس میں پٹیا کا کلچر پٹیا کا کلچر کا مطلب ہے کہ گھر کے باہر سبھی گھروں کے باہر ایک بینچ جیسی دیوال سے سٹی بھی پٹیا جیسی لگی رہتی تھی اور رات میں سب خانہ پینا کھا کر کے وہاں آتے تھے اور لوگ اکٹھے ہو کر گپ سپ مارتے تھے اور گھنٹو دو گھنٹے بیٹ جاتے تھے گپ سپ مارتے ہوئے آج کے سمیں میں آپ کو لگے گا کہ یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے یہ کتنے مرکھ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے ان کی جیون میں کوئی ایمبیشن نہیں ہے یہ سب اسکشت ہیں گمار ہیں بینا پڑھے لکھے لوگ ہیں جبکہ یہ سب سے بڑا جیون کا ایک ایسا آدھار ہے جو ہمیں دپریشن سے بچاتا ہے ہمارے اکیلے پن کو دور کرتا ہے ہمارے اندر کی گھٹن کو باہر لاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ آپ ایک بند کمرے کو اگر آپ اچانک کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ جو بند کمرہ تھا جب گھٹن سے بھرا ہوا تھا جس میں درگندہ آ رہی تھی جو گرمی سے تپ رہا تھا کھلتے ہی تھوڑی دیر کے بعد کتنا سامانے سے لگنے لگتا ہے سکون دینے والا بنتا ہے کھڑکیوں سے روشنی آنے لگتی ہے تاجی ہوایں آتی ہیں اور وہ ساری گھٹن کس طریقے سے تاجگی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو دوستوں کیا ہمارے اندر کے گھٹتے ہوئے کمرے کو اس طرح کے کسی کھڑکے کی کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں اس کی بہت نہایت ضرورت ہے تو فرنس آج کے لائف مینجمنٹ میں بس اتنا ہی اب آپ سب سے ارمتی چاہوں گا نمسکار